اونلی ٹرث صرف سچ شریننگ کے لئے بہت جروری ہے شریر کے یہ تین انگ ہمیں کرمشے سونگنے سننے اور بولنے کی شکتی دیتے ہیں کرونا کی مہماری اور سردی میں بڑھتے بیکٹیریل انفیکشن سے ان کا بچاپ کرنا بہت جروری ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں گلے سے جڑی سمسیوں سے کیسے بچیں اور اس کا صحیح علاج کیا ہے انٹی سپیشلسٹ ڈاکٹر پنکر شریفاستاف کہتے ہیں ناک اور گلہ ہمارے پورے شریر کا پوائنٹ اور انٹری ہے وائرل انفیکشن میں انسان کو گلے میں درد کھانا کھانے میں پریشانی جکام یا وائرس فیور کی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر یہ سمسیہ دو سے چار دن میں ٹھیک نہ ہو تو آپ کو جنرل پریکٹیشنر کے پاس جانا چاہیے لیکن اگر یہی سمسیہ لمبے سمی تک رہے سال میں کئی بار ہو تو نشتی طور پر آپ کو انٹی سپیشلسٹ کی مدد لینی چاہیے ڈاکٹر شریفاستاف کی سمسیہ کے لئے پردوشن اس سمسیہ کے لئے پردوشن کو بڑا جمعیدار مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خراب لائف اسٹیل کے چلتے بھی لوگوں کی اس کی دکتیں ہوتی ہیں تمباکو پان مسالہ دھومر پان اور الکول جیسی چیزیں گلے کے کینسر کا کارنڈ بن سکتی ہیں پان مسالہ کھانے سے تو میوکس فائیبروسیس نام کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس میں انسان کا موں کھلنا بند ہو جاتا ہے اس کا کوئی لاز نہیں اور سرجیکل ٹریٹمنٹ میں دکتیں بڑھ بھی سکتی ہیں ڈاکٹر شریفاستاف کہتے ہیں کہ کئی بار گلے میں دکت پیٹ کے ریفلکس ایسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے ہمارے فوڈ پائپ میں ایک ویلو ہوتا ہے جو ایسٹ کو اوپر آنے سے روکتا ہے حالکہ کچھ لوگوں کے شریر میں ویلو کے ڈھنگ سے کام نہ کرنے پر ایسٹ اوپر آ جاتا ہے اسے لیرنگو فورنگ ریفلکس لپی آر کہتے ہیں اس سے گلے میں درد کھراش کھون آنے کی سمسیاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ گلے میں ٹانسل میں بہت ساری پاکٹس ہوتی ہیں اس میں ہمارے کھانے کے پارٹیکلز اور لار میں موجود سال جمع ہو جاتے ہیں یہ پاکٹس کئی بار انفیکشن کا سورج بن جاتے ہیں اس لئے ایمیونٹی کمجور ہونے پر انسان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ای اینٹی سپیشلیسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ٹانسل انفیکشن یا ریفلکس ایسٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹانسل انفیکشن انٹی بائیوٹک سے کنٹرول ہوتا ہے جبکہ ریفلکس ایسٹ میں ایسی ڈیٹی کی دوائی دی جاتی ہیں گلے میں خرابی ہونے پر شروعات میں گھریلوں نسکے بھی اپنائے جا سکتے ہیں ڈاکٹر شریف آسطف کے مطابق بھوزن کرنے کے بعد سونے کے بیچ دھائی سے تین گھنٹے کنتر رکھیں سونے سے پہلے ہلکا کھانا ہی کھائیں دن میں تین بار پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ چار سے پانچ بار ہلکا بھوزن کر لیں تینوں پہر کھانا کھانے کے بعد پانی سے گرارہ جرور کریں مسالے دار چیزیں کم سے کم کھائیں فرائی یا ڈیپ فرائی چیزوں سے پرہیچ کریں گلے کی سمجھ سے ہونے پر اکثر لوگوں کو چاول تہی اور چھاچ جیسی ٹھنڈی چیزیں نہ کھانے کی صلح دی جاتی ہے ڈاکٹر شریواستف کہتے ہیں کہ گلے کی تکلیف ہونے پر کچھ چیزوں کے نہ کھانے کا ویگیانی کاران سمجھ نہیں آتا ہے پوروی راجیوں میں سب سے زیادہ چاول کھائے جاتا ہے لیکن ان کا گلہ ہر سمیں خرام نہیں رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ کو صرف وہی چیزیں کھانے میں اوائٹ کرنی چاہیے جن سے آپ کی باڈی کو ایلرڈی ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری خاص پیشکر اپنے گلے کا دھیان رکھئے اور بتائے گئے باتوں پر عمل کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل only toot کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ میں جھرور لکھئے گا Thank you